جائے بلو دیوہ 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 خدر آٹھ سری بھگوان مہا بھی رشوامی کی جائے 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 اہنسہ پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوج آچر گروہ سری ویدیار شاگر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوجی ایک سوار منورسی پرمان شاگر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوجی ایک سوار منورسی ویدیار شاگر جی مہراج کی جائے 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 پربو بھکتی میں لولین آچائے نمانتوں گے پربو کی استطعتی کرتے کرتے اب پربو کے اوترن پر اپنا دھیان کیندت کر رہے ہیں پربو آپ انپم ہو آپ لوکوتر ہو آپ بلکشن ہو آپ میں انپم ویششت ہے آپ سب سے الگ ہو آشادھرن ہو تو آپ کے اندر یہ بلکشن تا آئی کیسے آپ کا یہ ویششت پرکٹ کیسے ہوا آپ آئے کہاں سے کس نے آپ کو جنم دیا کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ کس مٹی کے بنے کہتے ہیں یہ کس مٹی کے بنے ہیں پربو آپ پورے سنسار میں ایک دم الگ ہو کوئی بھی سنسار میں آپ کے سمککش نہیں ہے تو آخر یہ تو بتاؤ آپ کے اندر یہ جو انپم بیششت ہوا پرکٹ ہوا یہ آیا کہاں سے کس نے جنم دیا آپ کو بھگوان لوکوطر ہے تو لوکوطر پورش کو جنم دینے والا کوئی شادھرن نہیں ہوگا لوکوطر ماں ہی لوکوطر سنتان کو جنم دینے کا سرے پرابط کر سکتی ہے آپ جتنے انپم ہو آپ کی ماں بھی اتنی ہی انپم ہے آپ کے اندر کی ویلکشن تائیں اور ویسیس تائیں آپ کے ماں کے سمتلل پرکٹ ہوتی ہے جیسا ویششت آپ میں ہے آپ لوک میں اتیوتم ہو تو آپ کی ماں بھی لوک میں اتیوتم ہے جیسے آپ لوک میں اکلوتے ہو تو آپ کو جنم دینے والی ماں بھی اکلوتی ہی ہے آج شہری کند کند نے بھگوان کی استطی کرتے کرتے بھگوان کی ماں کا گوروگان کیا ہے ماں کا سنتان کے نرمان میں بڑا مہتپونستان ہے حالانکہ اکیلے ماں کسی سنتان کو جنم نہیں دے سکتی بینا پتا کے سہیوک کے ماں بھی جنم دینے میں اکشم ہے پھر بھی ہمارے جیون کے نرمان میں پتا کی اپیکشا ماں کا کچھ گرترد آئیت تو ہوتا ہے اور یوگدان بھی ہوتا ہے ماں نو ماہ تک پیٹ میں پالتی ہے سنسار کے سارے رشتے جنم کے بعد جڑتے ہیں ایک ماں ہے جس کا پیٹ سے ہی سمبند جڑ جاتا ہے آجار مانتوں کے سلیے بھگوان شب دیو کی ماں مردے بھی کائش سمرن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ دیشی ماں اس لوگ میں انتر نہیں مل سکتی اور اس کی وجہ بھی یہاں بتائی جاری ہے پہلے چھند لیں آج بائشوہ چھند ہے سترینام شتانی ست شو جانی انتی پوٹران سترینام شتانی ست شو جانی انتی پوٹران نانیا شتام تا دوپا مم جانانی پرشوتا نانیا شتام تا دوپا مم جانانی پرشوتا شربا دیشو دادتی بھان شہسرشمیم پراشی ودک جانی تشفر دانشو جالم پراشی ودک جانی تشفر دانشو جالم ستانی اسٹرینام ست سو پوتران جنیانتی سینکلو اسٹرییاں سینکلو پوتروں کو جنم دیتی ہے لیکن نانیا جننی تدپمم ستم پرسوتا آپ کے علاوہ اور کوئی دوسری انیا دوسری جننی ماں تدپمم آپ کے سمان ستم ناپرسوتا ست کو جنم نہیں دیا آپ کی ماں جیسی اور کوئی ماں ایسی نہیں ہوئی جس نے آپ جیسے ست کو جنم دیا ادھارن کیا دیا سروا دشو دھدتی بھانی بھانی یعنی نچھتروں کو سروا دشو دھدتی آٹھو دشاؤں میں نچھتر دکھتے ہیں سب جگہ نچھتر ہیں لیکن سہس رشمیم پراشی ایو دکھ جنیتی اسپرد انسو جالم انسو جالم اسپرد جس کے کرنوں کی پنگتیاں انسو جال کرنوں کا سمو اسپرائے مان ہیں ایسے سہس رشمی کو پراشی دکھ ایو جنیتی پورب کی دشاہی جنم دیتی ہے سورج تو کیول پورب میں ہی اکھتا ہے نچھتر چاہے جہاں پرکٹ ہو سکتے ہیں پربو آپ شورج ہو اور سورج کی بھاتی ہو تو سورج کا اودے تو کیول پراشی سے ہی ہوگا آپ سورج ہو تو آپ کی ماں پراشی ہے وہ پراشی کی دشاہ جس نے آپ جیسے سدھ کو جنم دیا شور اور نچھتروں میں کچھ مولی کا انتر ہے ایسے نچھتر میں بھی پرکاس ہے شور میں بھی پرکاس ہے پر نچھتروں میں کیول پرکاس ہوتا ہے شور پرکاس کا پنج ہے شور میں ایسا پرچندہ پرکاس کی اس کے آگے نچھتر بھی پرتیحت ہو جاتے دیکھتے بھی نہیں نچھتر تو کہیں بھی پرکٹ ہو سکتے ہیں سورج پورب میں ہی ہوتا ہے پربو نچھتروں کی طرح علپ یوگتہ والے شنطان تو سنسار میں قدم قدم پر ہے آج سو سو کیا لاکھوں ناریاں لاکھوں شنطان کو روج جنم دیتی ہے لیکن آپ جیسے ست کو جنم دینے والی معنی ہیں کیونکہ دشائیں بھلے کڑولو دچھتروں کو اسنکھ نہ چھتروں کو پرکٹ کر دے پر سورج تو ایک ہی ہوتا ہے جو پورب سے عدد ہوتا ہے اور سارے دھرتی کے اندکار کو چھن میں نشٹ کر دیتا ہے آپ کی سمانتہ کسی سے نہیں ہو سکتی آپ لوکتر ہو آپ ولکشن ہو کوئی بھی آپ کے سمتلے نہیں ہیں اور اس کی وجہ آپ کی ماں ہیں ناری جاتی کا اس سے بڑا سمان اور کیا ہوگا کی اسے نارائن کو جنم دینے کا سو بھاک ملا ہے وہ راتنہ کچھی ہے اس شند میں ایک ماں کے مہتو کی بات میں باد میں کروں گا پر اس کے پرچلت ارث کے ساتھ اس کا ایک آدھاتمک ارث بھی مجھے دکھ رہا ہے پہلے تھوڑی سے اس کی چرچہ بھی کر دوں اسے ایک پرتیق کی روپ میں لے پراشی کی دشاہی سورج کو اگاتی ہے نچھتر کہیں بھی پرکٹ ہو جاتے ہیں یہاں مجھے پراشی کی دشاہ ہے وہ بھکتی کے روپ میں دکھتی ہے اور سورج بھگوان کے روپ میں دکھتے ہیں یہ ایک پارمارتھیک اپلبدھی کا پرتیق ہے اور نچھتر سانسارک آسریوں سے سبھی دشاہوں میں پرکٹ ہوتے ہیں جو سانسارک اپلبدھی کے روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی ملے نہیں پربو آٹھو دشاہوں میں پرکٹ ہونے والے نچھتر بھوتک آلمبنوں کے آسرے سے پرکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے الپ کالک شک دیتے ہیں پر وہ استھائیت تو نہیں رکھتے ہیں وہ تچھ اپلبدھی ہیں جو چھن میں نشٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ جیسے پرمپرش کی پرماتما کی پارمارتھیک اپلبدھی پراشی دشاہ سے ہی ہو سکتی ہے وہ بھکتی کی دشاہ ہے وہ ادھیاتم کی دشاہ ہے ادھیاتم کا آلم من لے کر ہی ہم اپنے جیون کی واسطویق اپلبدھی کو ارجت کر سکتے ہیں یہ ارث بھی اس میں گربھت دکھائی پڑتا ہے اسے سمجھنا چاہیے آج بات ماں کی ہے ماں کی مہمہ اس شندے میں بہت اچھے سے پرکٹ کی گئی ماں ماں سنسار کے شارش شممند باد میں جلتے ہیں ماں کا سممند جنم لینے سے پہلے ہی جل جاتا ہے اور ایک بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مکشے ماں نکلتا ہے ماں کو ماں کا پرطھم اکشر کہا گیا ہے آج ماں کے سندرد میں میں چار باتیں آپ سب سے کروں گا ماں ماترت ممت اور مہت ماں ماترت ممت اور مہت ماں کو ممتہ کا منگل کلش کہا گیا ہے ماں اس دھرتی کی ایک بڑی بھوٹی ہے ماں نے ہی نر کو جنم دیا نر کو ہی نہیں نارائن کو بھی جنم دینے کا سر ماں کو ہی پائے ملتا ہے اس لئے ماں کا اس رشتی پر بہت بڑا اسطحان ہے کیونکہ ماں ہمیں اس رشتی میں جنم دیتی ہے نو ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ماں کے گوھروں کو شمجھے لیکن ماں ہونا ہی پریابت نہیں ہے کوئی بھی ماں تب تک اپنے ماں پنے کو سارسک نہیں کر پاتی جب تک اس کے ہردے میں ماترت تو نہیں عمرتا ماں کی گریما ماں کا گوھرو اس کے ماترت تو کے قارن ہے وہ ماترت کا رش اپنی سنتان پر اڑیلتی ہے ہر پل اپنے ماترت کے رش سے سنتان کو سیچتی ہے تو اس سنتان کا جیون بنتا ہے ماں ہمیں جنم دیتی ہے ماں نو ماہ پیٹ میں رکھ کر ہمیں جنم دیتی ہے لیکن ماں کا جنم کیول ایک شریر کا جنم ہے لیکن ماترت سے ہمارے اندر سنسکاروں کا جنم ہوتا ہے ماں اگر مل گئی تو جنم تو ہو گیا لیکن سنسکار تب جنمیں گے جب ماں کا ماترت تو ہمیں ملتا ہے ماں کا ماترت تو سنتان کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے جب سنتان کے ساتھ ماترت تو جڑتا ہے تب ہی وہ سنتان کا سو بھگ پرابت کر پاتے گوھرو پاپتے ہیں ماترت ایک بہت بڑا ترت ہے جو ماں سے ہی ملتا ہے اور سنتان کو ملنا ہی چاہیے آج کل ماں تو بچی ہے ماترت تو کھو رہا ہے حالانکہ ماں بھی اب کھو گئی ماں کا اسثان ماما نے لے لیا اور اب مام ہو گئی یہ بہت تیجی سے ہونے والے پریورتن کا ایک کوپری رام ہے ماں کی صوبہ اس کے ماترت سے ہے اور ماں کا ماترت سنتان کو تب ملتا ہے جب ماں اور بچے کی نکٹتا ہوتی ہے ماں اور بچے کی نکٹتا ہوتی ہے لیکن آج کل کی ماں کو پھرشتی نہیں ہے تو نکٹتا کہاں سے ملے جہادہ تر ماتائیں یا تو کام کاجی ماں ہو گئی اور جو کام کاجی نہیں ہے وہ کٹی پارٹیوں میں ویست ہو گئی اپنی شنطان کے لیے اسے جو سمیہ دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتی بندھوام کچھ ایسے بیگیانک شود ہوئے ہیں جو آج ہر اسٹری کے لیے بہت ہی بیچارنی ہے گمبیرتہ سے دھیان دینے یوگ ہے ماترت تو کیا ہوتا ہے اور ایک سنتان کے بھامنات مگوکاس میں اس کا کیا اسطحان ہے روس میں ایک ریسرچ ہوا آج سے لگ وقت تیس ورس پرانہ ریسرچ ہے شد پرشوت بندریوں کو ترت کی جائی بندریوں کو کے اوپر بیوک کیا گیا کچھ کو ان کی ماؤں کے پاس رکھا گیا اور کچھ کو کرترم مشینی بندریوں کے پاس رکھا گیا دونوں بندریوں کو ایک سا پوشن دیا گیا دیکھا یہ گیا کہ ساررک بکاس تو دونوں کا ایک سا تھا لیکن جن بندریوں کو کرترم مشینی بندریوں کے پاس رکھا گیا وہ سب مانسک روپ سے رگن تھے ان کا بھامنات مگوکاس نہیں ہو پایا وہ مانسک روپ سے رگن ہوئے ایک لمبے پریوک کے بعد یہ نسکرس نکلا کہ ماں کی نکٹتا کے بینا ششو کا بھامنات مگوکاس نہیں ہو سکتا اور اس آدھار پر میں کہوں گا جو ماں اپنی سنتان کو نکٹتا نہیں دیتی وہ ایک رگن پیڑی کو جنم دینے کا اپراد کرتی ہے نکٹتا ہونی چاہیے وہ نکٹتا ایسی نکٹتا ہو جو تمہیں ایک اچھے سنتان کو جنم دینے کا سرے دلا سکے ماتر تو ہوگا تب نہ آج یہ ماتر تو کھو رہا ہے سمیہ ہی نہیں پہلے ماں بچے کو اپنے آچل میں کھلاتی تھی اب تو آچل ہی گائب ہو گیا آچل ہی کھو گیا پہلے گود میں لے کے تھپکی لیتی تھی اور اس کی ہارٹ بیٹ ہارٹ بیٹ سے ملتی تھی اب تو کام ہی الٹا ہو گیا بچوں کو لوگ ویل والے کیا کھلاتا اس کو کیا بولتا ہے ڈولی ٹرالی پہ لے جاتے ہیں جیسے کوئی سامان ہو بچہ نہیں ارے بھائیوں تھوڑا تو سوچو وہ تمہارے جیے کا لال ہے تمہارے کھلے جیے کا ٹکڑا ہے اسے سامان کی طرح مڈھو اسے چھاتی سے چپکا کر کے رکھو تو تمہارا کھلیان ہو جائے لیکن یہ سب اندھانو کرن ہیں کسی بھی چیز کے اوچت کا وچار کیے بنا لوگ ایسا کرنے لگے اگر تمہیں تمہاری سنطان ہی بوجھ لگنے لگے گی تو تیمان کر کے چلنا بڑھاپے میں تم بھی ان کے بوجھ بن جاؤ گے آج تم اپنے بچے کو اپنے ہیے سے لگاؤ گے تو بڑا ہو کر کے بڑھاپے میں تمہارا بیٹا تمہیں صد پر بٹھائے گا جو لوگ اپنے بچوں کو آیاؤں کے بھروں سے چھوڑ کر جاتے ہیں تیمان کر کے چلنا بڑھاپے میں ان کے لئے بردھاسرم میں ہی جگہ ملنی ہے اور کہیں نہیں مل سکتے تمہارا دائیت ہے سنطان کو جنب دینا ماتر پر یابت نہیں ہے سنطان کو جنب دینے کے ساتھ ساتھ اسے سنسکاری کرنا بھی تمہاری جوابداری ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب ماترت کی بھاولہ تمہارے اندر ہوگی پر کیا کرے آج کی سوچی الٹی ہو گئی کوئی اس طریقی ماں بننے میں بھی آج کل ہچکچانے لگی ہے ماترت تو بہت دور کی بات جس سے ناری جاتی کا گورو بڑھتا ہے اس سے ہی اگر وہ دور بھاگے گی تو کیا ہوگا ماں بننے کے ساتھ ساتھ ماترت بھی اس کے اندر جلنا چاہیے پر میں دیکھتا ہوں آج کل کی ناریاں نر بننے کی ہوڑ میں لگ گئی ہے اس کا نتیج دوش پرنام یہ ہے کہ وہ نر بننے ہی پا رہی ہے ناری وہ رہنے ہی پا رہی ہے ماترت اور نارت سب اسرکچت ہوتا جا رہا ہے کھنڈت ہو رہا ہے الیک برکار کی وکرتیاں جنمہ لے رہی ہیں ہمیں وہاں بہت ساودھان اور سجگ ہو کر کے چلنے کی جروت ہے بند ہو ماں کی گریمہ کو شمچھو ماں کی مہمہ کو جانو پانڈو اور قورو ایک ہی ونس موتون ہوئے پر پانڈووں کو پوری مانو جاتی کے آدرس کے روپ میں دیکھا جاتا ہے ادھر قورووں کو مانو تھا کہ کلنگ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک کارن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کنتی اور مادری کا پانڈووں کو ہر پل سایا ملا بپتی کی گھڑی میں ونواز کی گھڑی میں بھی ان کی ماں ان کے ساتھ رہی دوسری اور آنکھ والی ہونے کے بعد بھی گانڈھاری اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ کے رہی اپنی سنطان کو پل بھر کے لیے دیکھا تک نہیں سنسکار کیسے آتے جو ماتائیں اپنی سنطان کی اپیکشا کرتی ہے سمجھ لینا سب گانڈھاری کی بھوم کامے ہیں اور قوروں کو جنم دینے کا اپراد کر رہی ہے ایسا سوچنا چاہیے اس اپراد سے بچنا چاہیے سنطان کو جنم دو آپ چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھی سنطان کی ماں بنوں آج بھگوان کو تو جنم دینے کا صوفاگت تمہارے پاس نہیں ہے تم بھگوان کو جنم نہیں دے سکتی لیکن ایک کسی سنط کی ماں بننے کا غورت تو پرابت کر ہی سکتی ہو قداشت سنط کی ماں بننے کا صوفاگ نہ ملے تو کوئی بات نہیں ایک سجن کی ماں بننے کا تو سری پرابت کر سکتی ہو تم بھگوان کو نہ جنو کوئی بات نہیں پر تم سے جنم لینے والا بچہ ایک اچھا انسان بنے یہ پریاست تو تمہیں کرنا چاہیے اور یہ شب کب ہوگا جب ماں ماترت کے سنسکار سے اپنی سنطان کو سیچے گی اور یہ شب پرارمب سے ہی آوشک ہے بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹھ میں آتا ہے سنطان کو وہی سے سنسکار ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگ تیر تھنکروں کے کلیانک میں دیکھتے ہیں جب پنچ کلیانک ہوتا ہے بھگوان کے گربہ اترن کے چھے ماں پورشے ہی ساری ویوستھائیں ہو جاتی ہے اندر کے دوارہ نیوکت کچھ وششت دیویاں گربہ کا شودھن کرتی ہے بھگوان جب تک گربہ آباس میں رہتے ہیں نو ماہ تک سری ہری دھیتی کرتی بدھی آدھی دیویاں اس ماہ کی شیوہ میں انورکت رہتی ہے آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کہہ سکتے یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرب کی رکشہ کے لئے ہوتا ہے یہاں گرب کی رکشہ کی کوئی بات نہیں کیونکہ بھگوان تو تدبہ موکشگامی ہے ان کا آقالمرن ہونا ہی نہیں وہ پوری طرح سرکشت ہے یہ سب کام گرب کی رکشہ کے لئے نہیں سنسکاروں کی رکشہ کے لئے ہوتا ہے سنسکاروں کی رکشہ تیر تھنکر جیسے مہان پرش کے جنم کے لئے بھی یہ بیوستہ ہوتی ہے نو ماہ تک وہ ماں آموت پرموت للیت کلا اور دھرم چرچہ میں ہی نیرت رہتی ہے بندھوں اج کے سندر میں میں کہوں گا کہ جو بھی بھوش میں ایک ماں بننا چاہتی ہے تو میں چاہوں گا وہ کمل ماں نہ بنے ایک نررتن کو جنم دینے کا صحبہ پائے ایک نررتن کی ماں بنے اور وہ بن سکتی ہے بسرتے سنسکاروں کو دھیانے میں رکھے ہمارے ہاں گربانوے کرتانوے اور دکھانوے کی جو کریائیں بتائی گئی تریپنی کریائیں صرف خرابکوں کی ہے ان میں گرب سنسکار کی کریائیں ہیں عدی پران میں ورنن ہیں ان سنسکاروں کا پوری طرح پالن کرنا چاہیے برطمان میں گرب سنسکار کی انیک کارکم بھی بھنڈ پران پراؤں میں ہیں اور بھگیانکوں نے اسے بہت اچھے طریقے سے سوت کر کے ستھاپت کیا ہے کہ گرب سنسکار کی بیدھی سے سمپن ہونے کے بعد جو سنطان جنم لیتی ہے وہ سو سنطان بننے کا سریف رابط کرتی ہے سوست سسخت سکشم سنسکار سمپن بدھی مان پراؤکرمی سنطان کو اگر آپ کو جنم دینا ہے تو اس کی تیاری گرب شہی ہونی چاہیے جنم دینے کے بعد سنسکار دینے کی بات تو بہت دور کی ہے بچہ پیٹ میں آئے اس سے پہلے سے ہی سنسکاروں کی شروعات ہوتی ہے آپ آدھی پران میں پڑھئے گربہ دھان آدھی کیلئے ہیں ان سنسکاروں کا بڑا مہتو ہے اور بھگیانی کی اس بات کو مانتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تب سے ماں کی بھاوناؤں اور ویچاروں کا اس پر اثر پڑنے لگتا ہے جب کبھی بھی یہ بات آتی ہے تو ارجن ان کی ابھی منیو کی ماں سبھدرا کی چرچہ آ جاتی ہے سبھدرا کو ابھی منیو نے چکر بیو بھیجنے کی بات سنائی وہ سنی پیٹ میں ابھی منیو سن لیا سبھدرا کو نید آ گئی نتیجہ یہ نکلا کہ چکر بیو کو بھیجنے کی بات تو سیکھ لیا نکلنے کی بات وہ نہ سیکھ پایا مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایک سبھدرا کے قرن نہیں آج کی سبھدرائیں بھی ایسی ہیں جو سو رہی ہے اس کے قرن اس کا ابھی منیو آج اس سنسار کے چکر بیو میں فسا ہوا ہے اگر سبھدرا جاگ جائے تو کوئی ابھی منیو اقال موت کا سکھار نہیں بن سکتا بیگیانی کی اس بات کو آج پوری طرح مانتے ہیں ماں جب پیٹ میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ آتا ہے اس سے ماں کا بڑا گہرہ سنبات ہوتا ہے ماں کے بیچاروں اور بشواروسوں کا اس پر بڑا گہرہ اثر پلتا ہے اس لئے بیگیانی کہتے ہیں کہ کوئی گروبتی استری ہو تو جتنے دن وہ گروبتی ہو پہلے تو سنطان گروب میں آتے ہی لمپتی کو سیدھ سنیم اور صداچار کا سنکلپ لینا چاہیے انہیں برمچر سے رہنا چاہیے تاکہ آنے والے سنطان کے اندر مریاداؤں کا سنسکار آسکے اور اس کے ساتھ انہیں شاتوکتہ سے جینا چاہیے اس گھڑی ماں کی جمہداری ہے کہ ماں اپنے آپ کو بہت سانت رکھے شکاراتمک رکھے سہج رکھے ان سب باتوں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اس کے من میں کسی پرکار کا نکاراتمک پرباہ ہو وہ نکاراتمک بیچاروں سے بچے اور نکاراتمک لوگوں سے بھی اپنی سرکشی دوری بنا کر رکھے کیونکہ اس کا اثر ماں کا پورا کا پورا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑتا ہے وہ دن و دن جیسے جیسے بڑھتا ہے ماں کی پرتے کے کریاؤں اور پربتی کا اثر اس پر پڑتا ہے اس لئے ماں کو وہاں بہت ساودھانی رکھنے کی جربت ہے اس کے سارے نیورانس کا نرمان دھائی مہنے کے بعد شروع ہوتا ہے ایک پہلا نیوران پڑتا ہے اور ہر مہنے دھائی دھائی لاکھ نیورانس بننا شروع کرتے ہیں جو اس کے پورے مستشک کو ڈیبلپ کرتے ہیں بچے کا مستشک سات پرتیشت مستشک ماں کے پیٹ میں ہی بکشت ہو جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے اور چیزیں بکشت ہونے لگتی ہے اس گھڑی ماں کی جیسی کریا ہوتی ہے جیسی پربتی ہوتی ہے بچے میں وہ سارے سنسکار اپنے آپ پنپ جاتے ہیں وہ اس کی میموری میں ڈل جاتے ہیں بڑا ہونے کے بعد بچے میں وہ سب باتیں آ جاتی ہیں اس لئے کوئی ماں اگر گرب باتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ٹی وی سے دور رہے وہ انٹرنیٹ سے دور رہے وہ موبائل سے دور رہے اگر ماں ان سب سے جڑے رہے گے تو بچے کے من میں اس کے پرتی لگاؤ ہوگا آج کل جو بچے چھوٹے پن میں ہی ان سب کے پرتی آکرسیت ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی ان نے یہ سب کا سواد لے لیا ہے وہ سب سیکھ لیا ہے ابھی ایک ویڈیو کی کلپ مجھے کسی نے دکھائی تھی بہت پہلے ایک دو مہنے پہلے ایک دودھ پیتا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل لیتے ہی بچہ بڑا خوش ہے اور جیسے موبائل اس کے ہاتھ سے لو وہ ایک دم بھرکھنے لگے آپ دوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بہت بائرل ہوا یہ کس کا پرنام ہے یہ اس ماں کا پرنام ہے معلوم پڑا اس ماں نے خوب بار سب چلائے خوب سوشل میڈیا کا پریوک کیا بچے کو وہ سکھا دیا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ایسا کر کے وہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے اس اب بہت شیشو پر سپر بھا ہوگا آج ایسی تقنیق بکشت ہو گئی ہے کہ اگر ایک ماں اچھے سنسکار دیتی ہے اور اپنی پروتی کو سنیت رکھتی ہے تو وہ جیسے چاہے ویسے سنطان کو جنم دینے کا سو بھاگ پرابت کر سکتی ہے میں جو بھی اس طرح ماں بننے والی ہے ان سے ایک سندیش دینا چاہتا ہوں کہ گرب سنسکار کی پڑی پرکریہ کو اپنائیے اور جتنے دن یہ نو مہا کا گرب کال ہے اس گرب کے کال کو پریگنینسی کے پریئیٹ کو پوری طرح سنیم سادھنا کا ایک اوشر مانے تپشہ مانے جس سے ایک پریپک سنطان کو آپ جنم دے سکے اس سمیں اچھا پڑھے اچھا سنے اچھی چرچہ کرے من کو تناو سے مقت رکھے پراکرمی پورسوں کی گاتھائیں پڑھے ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ماں جیسے سنطان کو جن دین میں جنم دینے چاہتی ہے ویسے بھگوان ویسے گرو یا کسی ست پورس کا چتر اپنے سامنے رکھے ان کی تصویر کو سامنے رکھ کر کے ویسی بھامنا بھائے بار بار ویسا دھیان کرے تو ویسے سنطان کو جنم دے سکتے ہیں ابھی تین دن پہلے مناور سے ایک بہنجی آئی ان کا نومہ مہنہ چل رہا تھا انہوں نے ایک بات بتائی مہراج میں جب بھامنا یوگ کرتی ہوں میرے پیٹ میں بچہ مومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بھامنا یوگ کر رہی ہے بچہ مومنٹ کر رہا ہے بھامنا یوگ سے بچے کے اندر مومنٹ ہو رہا ہے وہ بہت ہی اچھا کام ہے اس سمیں میں دھیان کرنا چاہیے اس سمیں سامائی کرنا چاہیے اس سمیں سوادھائی کرنا چاہیے مہا پورسوں کے جیور گاتھا کو پڑھنی چاہیے اچھی اچھی باتیں سننی چاہیے سنانا چاہیے تو یہ بہت بڑا انتر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو آٹو سجیسن دینا چاہیے گرب میں پڑھنے والے سنتان کو اگر آپ پرالنب سے اچھی باتیں سکھاؤ تو جو کام جنم دینے کے بعد بیگیانی کے بتاتے ہیں جو کام جنم کے چھ مہنے بعد سیکھتا ہے وہ کام بچہ دو مہنے میں بھی سیکھ سکتا ہے اس کے اندر بلکشن تائیں پرکٹ ہو سکتی ہے یہ گھٹیت ہوگا جب ابیمنو گرب میں چکربیو کو یہ سب باتیں سہج ہیں بیگیانی کو نے یہ سب باتوں کو پریوک شد کر دکھایا ہے آپ کو چاہیے کہ وہاں سے سنسکاروں کا سما روپن شروع کریں لیکن کیا کریں آج کل ماں کوئی پتہ نہیں ہے کہ بچوں کو جنم کیسے دیں سنیوکت پریوار کے ابھاؤں کے قرن پرم پراغت جو باتیں تھی وہ سب سماپت ہو گئی آج پھر سے انہیں پونر پتشتھت کرنے کی جرورت ہے بہت سارے پروفیشنل جو گھر سنسکار کے کارکم چلاتے ہیں یہ الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں پر اسے پوری طرح جین ویدھی کے مادہم سے کرنا چاہیے کرانا چاہیے اور وہ اگر کرانا شروع کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ایک بہت سوست پیڑھی کا جنم ہوگا اور یہ جمہداری ایک ماں کی ہوتی ہے ماں اوشے اپناتی ہے تو ساری کریائیں اور پروتیاں اپنے آپ سہج ہونے لگتی ہیں جنم سے سنسکار دے اور جنم کے بعد جنم دینے کے بعد اسے پرارم سے سنسکار دینا شروع کرے اچھے سنسکاروں کا سنچن اگر ماں اپنے بچے پر کرتی ہے تو وہ بچہ اس دھرتی کا گورو بنتا ہے پوری مانوتہ کا آدر سے بن سکتا ہے یہ جواب دے ہی ایک ماں کی ہے اس لیے آچائر مانتنگ نے ماں کو شمرن کیا اور ایک سندیش دیا ہر ماں ایسا کرے تاکہ رشب دیو جیسے سنتان کو بھلے جنم نہ دے سکے پر رشب دیو کی انیائیوں کو تو تیار کر سکے تاکہ یہ سنسکرتی آگے بڑھ سکے یہ پرمپنا آگے بڑھ سکے یہ جب آپ دہی تمہاری ہوتی ہے اس کی طرف تو ماں کا ماترت ہونا چاہیے ماں اگر شروع سے ماترت سے بھری رہے جنم دینے کے بعد بھی ماں کا ماترت اُڑلتا ہے ماترت تو کیسا ہوتا ہے دو گھٹنا ہی سناؤں گا دیو کی اپنے راج محل کے باہر دیو کی شریف کشنی کی ماں ہریونس پران کی اگر تھا ہے اپنے راج محل کے باہر منی مہراجوں کے پرتک شاہ میں کھڑی تھی کہ کوئی آئے آج ان کی عویرت نہ کروں انہیں آہار دوں سیونکتہ دو آقاس گامی منی راج اچانک اس کے آنگل میں اُترے اس نے بھاکتی بھاو سے ان کا صدکار کیا پڑگاہن کیا اور بھاو بھاکتی سے بھر کر ان کا آہار کرایا لیکن آہار کے کرم میں بھاکتی کے ساتھ ساتھ اس کا ماترت تو امرنے لگا دیو کی کو ایسا لگنے لگا جیسے یہ میرے شنطان ہے پر منی مہراج اور شنطان کیسے دیو کی نے بھاو بھاکتی سے آہار کرایا اپنے آپ کو سہیت رکھا منی راج آہار گھن کر کے یوگل منی چلے گئے وہ گئی ہی نہیں کی تھوڑی دیر بعد دوسرے دو منی پھر سے آئے اور یہی یوگل بلکل پوری یوگل کی طرح تھے ایک پل کو دیو کی کو آشچر ہوا ارے یہ منی مہراج پھر سے کیسے آگئے ابھی تو ہار کر کے گئے جہن منی تو چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار ہار لیتے ہیں لیکن یہ دوبالہ کیسے آگئے دیو کی نے کہا ابھی دماغ لگانے کا سمیہ نہیں ابھی کرتا بپالن کرنے کا سمیہ ہے بھاو بھکتی سے اس نے پھر ان کو اب پڑھ گاہا ان کا آہار کرایا اور اس بار اور ماترت تو مچل اٹھا انہیں بدا کیا یہ گئے ہی تھے کہ پھر سے وے کے وے ہی دومنی راج پھر آگئے دیو کی نے پھر سے ان کا پڑھ گاہن کیا انہیں ہر کرایا لیکن اس بار اس کے اندر کا ماترت تو سیمہ پار کر گیا اس کی آچل گیلے ہو گئے اس کی چھاتی سے درد کی دھار بہنے لگی منی راجوں کو تو ہر کرا دیا لیکن اسے یہ سمجھ میں نے آیا کہ ان منی راجوں کو دیکھ کر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے پتر ہیں اتنے انترال کے بعد میری چھاتی میں دودھ کیوں مڑا منی راجوں سے تو وہ نہیں پوچھ پائی سیدھے بھگوان نیمی نات کے سموسرن میں پہنچ گئی اور نیمی نات بھگوان کے چرنوں میں جا کر کہ اس نے ساری گھٹنا سنائی اور پوچھا پربو منی راج کو دیکھ کر بھکتی امڑنی چاہیے میرا ماترت تو کیوں امڑا میرے آچل میں دودھ کیوں پرکٹا بھگوان نے کہا دیو کی ایسا تو ہونا ہی تھا ایسا تو ہونا ہی تھا ماں کا ماترت نہیں امڑے گا تو کس کا امڑے گا پربو ماں کا ماترت نہیں امڑے گا تو کس کا امڑے گا ہاں تمہیں پتا نہیں وہ کون تھے تمہیں معلوم ہیں کنس نے تمہیں قید میں رکھا تھا سری کرشن کے جن میں سے پہلے تمہارے چھ پتر اور ہوئے تھے سری کرشن کے جن میں سے پہلے تمہیں چھ پتر اور جن میں تھے ایجین مہا بھارت کے انشار تمہارے چھ پتر اور جن میں تھے لیکن کنس کے کرور پنجوں سے بچانے کے لیے اسے اگیات دستان پر لے گیا تھا اور مرت پتروں کو وہاں تمہارے پاس رکھ دیا گیا تھا اور کنس کو بتا دیا گیا تھا کہ مرت سنتانت پن ہوئے ہیں کنس نے انہیں بھی دیوال سے مار کر اور مار دیا تھا لیکن ان سب کو اگیات دستان پر لے گئے تھے بدل پور جو بھگوان سیترنات کی جنوستلی بیدی شاہ ہے آپ کا وہ بدل پور میں ایک سریشتی کے ہاں ارہدت سریشتی کے ہاں ان کا لالن پلن ہوا وہاں یہ پلے بڑھے جب انہیں معلوم پڑا اپنے جیون کی واسطبک طاقہ تو انہیں ویراغ ہو گیا چھو کے چھو پتر دکشت ہو گئے اور دکشت ہونے کے بعد نتی کی بھاتی اپنے آر کے کرم میں نکلے تھے آج پہلی بار تمہارے آنا ہوا اور تم نے اپنے پتروں کا منی روپ میں ہی سہی پہلی بار درسن کیا نتیجہ تمہارا ماترت مچل اوٹھا اور تمہارے چھاتی سے دودھ پتر کھو گیا پہلی بار ماں نے اپنی شنطان کو دیکھا تو ماترت امڑا مونی بننے کے بعد بھی یہ ماں کا ماترت ہے اور اسی میں ماں کی گریمہ ہے دوسرا پرشنگ بھگوان مہابیر جب اپنے ماں کی پیٹ میں تھے تو انہوں نے ایک بار سوچا کہ میں مومنٹ کرتا ہوں وہ تو دیبے گیانی تھے میں مومنٹ کرتا ہوں تو میری ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف نہ ہو اس بھاؤ سے انہیں اپنا مومنٹ بند کر دیا جیسے ہلن چلن بند کیا کوہرام مچ گیا ترشنہ طرف اٹھی یہ کیا ہوا میرے گرب کو کچھ ہو نہ گیا ہو میرے بچے کو کچھ ہو نہ گیا ہو میرے بچے کو کچھ ہو نہ گیا جب بھگوان نے دیکھا تو بولا دھن ہے ماں میں تو اس بھاؤ سے کی ماں کو کشٹ نہ ہو اس لئے اپنا آلن چلن بند گیا پر دھن ہے ماں اسے کشٹ نہ دینے پر کشٹ ہو رہا ہے یہ ماترت ہے تو ماں اور ماں کا ماترت ہے دونوں اس دھرتی پر بھی لکشن ممت تو ماں کا ایک وشیس گن ہے لیکن یہ دوست بھی بن جاتا ہے ماں جب تک ماترت سے جڑ کر کے اپنی ممتہ بڑھاتی ہے تو سنتان کا نرمان ہوتا ہے لیکن وہ ممت اگر ممتہ کا روپ دھارن کر لے موہ میں پریورتیت ہو جائے تو ماں اپنی بچے کو اترکت لاد پیار دے کر بگاڑ ڈالتی اسے برواد کر دیتی اس کا جیون تحس نحس ہو جاتا ہے وہ اپنے جیون میں جو کچھ حاصل کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے تو ممت سے بچو اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کئی ماں اپنے بچوں اور خاص کر بیٹیوں کے ساتھ زیادہ کرتی ہیں اپنے ممت کے قارن اپنے پتی سے چھپا کر کے ان کے لئے جروت سے زیادہ لیورٹیز دے دیتی ہے ان کی باتوں کو چھپا لیتی ہے ان کے دوستوں کو اندیکھا کر دیتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ناسور بن کر کے جیون کو برباد کر ڈالتا ہے یہ ممت تو نہیں ہونا چاہیے ممت تو سے بچو ماترت تو سے بھرو ہتا ہت کا بیچار کر کے قائل کرو آپ دیکھئے ایک ماں ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے تو پیار سے دودھ پلاتی ہے اس میں ماترت بھی ہوتا ہے لیکن دودھ پلانے سے پوشٹکتہ آتی تو جروت سے زیادہ دودھ پلانے کا کشٹ کرتی ہیں کیا اگر زیادہ دودھ پلا دے تو زیادہ دودھ پلائیں گے تو بچے کو ڈشنٹری ہو جائے گی دس لگنے لگیں گے وہ ایسا نہیں کرتی کوئی بھی ماں نہیں کرتی تو سنت کہتے ہیں بچہ بھوکا چلاتا ہے تو بھی بچے کے پرتی بچے کے صحت کو دیکھ کر کے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے ممت میں فس کر کے اس کو دیکھ کر کے چاہے جو نہیں کراتی بچے کا پیٹ کھرا خراب ہو وہ مٹھائی مانگے تو دیتے ہو کیا صحیح ماں کبھی نہیں دے گی اور جو ممتہ میں فسے گی ہاں لے لے تیرا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تو ابھی بچے ہی رو رہا کلمہ کو بھی رونا پڑے گا شنت کہتے ہیں اسی طرح بچے کے ہتا ہت کا دھیان رکھتے ہوئے اس کے اوچت کا کھال رکھتے ہوئے ہی ماں کو اپنے سنتان کے ساتھ بہوار کرنا چاہیے جادہ ممت بہت دکھدائی ہوتا ہے اس طرح کے ممت سے بچنا چاہیے دیکھیں ایک ممت سے بھری ماں اپنی سنتان کا کیسا اہد کرتی ہے اور ایک ماتلت سے بھری ماں ممت کو جیت کر سنتان کا کیسا بھلا کرتی دو ادھارن میرے شامنے ایک کا بیٹا ماں کا زیادہ لادلہ تھا بیٹا چاہتا تھا میں ایک الگ سکول میں پڑھوں پتا جانتا تھا کہ جیسے سکول میں بچہ جانا چاہ رہا ہے وہ اس کے لائق نہیں لیکن بچے کی بھاونہ کو پورا کرنے کے لئے ماں نے جد کر لیا اور پتنی کے جد کے آگے پتی کو پسیجنا پڑا اس نے اس بچے کو وہاں داخل کر دیا بہت بہت ہائی ہائی سکول تھا بڑے گھرانوں کے بچے وہاں پڑھتے تھے ہوسٹل میں تو رکھ دیا ایس کلاس میں بچے کو بھرتی کیا اور آپ سب سن کر دکھی بھی ہو گئے اور آشری بھی کرو گئے تینت کلاس میں آتے آتے اس بچے کو ڈرگ کا ایڈکشن ہو گیا اور ڈرگ کے ایڈیشن میں وہاں کچھ نہیں ملتا تو آئیڈکش کھانا شروع کر دیا آئیڈکشن ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے اب جب ماباپ کو پتہ لگا تو کیا کرے وہاں ایسی شنگتی مل گئی ویسا بات آورن مل گیا اب کیا کرے کوئی اپائے نہیں میرے پاس لے کر آئے بھراج کیا کرے کیسے سمجھائے بھلے دیکھو اب اس کو ڈی ایڈکشن کا کارکم کرا کورس کرا کسی طرح کنٹرول کرو تاکہ یہ بچہ نیانتریت ہو اب ماں بولتی میری گلتی کے کارن ہوا ہے اس شروع سے منع کر رہے تھے کہ مہاں مت بھیجو مت بھیجو کاس میں مان لی ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا لیکن اس گھڑی کو مانتے نہیں بچوں کے پرتی زیادہ ادھار بن جانے کے پرنام شروع کبھی کبھی بچے راستے سے بھی بھٹک جاتے ہیں یہ ایک ادھارن ہوا اگر تھوڑا سوچ بیچار کر کے کام کیا گیا ہوتا تو سائد ایسی استطی نہیں ہوتی اور دوسری گھٹنا ایک بچہ شکول سے آیا اور شکول سے آ کر اپنے ساتھی کا ایک پین لے کر آیا ماں نے دیکھا یہ پین کس کا میرے ایک فرنڈ کا کیسے لائے اس نے دیا تھا دیا تھا تو تم نے لیا کیوں پہلے یہ بتاؤ اس نے دیا کہ تم نے اٹھایا اس نے دیا کہ تم نے اٹھایا پہلے ٹالم ٹول کیا بعد میں ماں کے آگرہ پر اسے کہنا پڑا کہ نہیں میں نے اسے اٹھایا ماں نے ایک چاٹا کھیج کر کے دیا اور کہا تیرے پاس پین کی کمی تھی کیا ابھی دیشی وقت جائے گا اور اس کا پین واپس لوٹا کر کے آئے گا اس سے چھما مانگے گا بچے کو بھیجا اور خود سے پھون کر کے بچے کے ماں باپ کو کہا کہ میرے بچے نے یہ گلتی سے ایسا کائر کر لیا ہے میں نے تو اسے پنش کر ہی دیا آپ سے بھی نویدن ہے اسے چار چاٹا کھیج کر ماننا تاکہ دوبارہ ایسا دوسرہ ہاس نہ کر سکے اور میرا بچہ بس سکے یہ ہے صحیح پیرنٹنگ ممتہ سے بھری آج کی مہا ڈھاکتی ہے اور اس کے گلت کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے نتیجہ بچہ ہی گلت بن جاتا ہے سنسکار الٹے پڑ جاتے وہاں دھیان رکھنے کی جرمت ہے ممت کو دور کریں اور سنتان کو چاہیے کہ وہ ماں کا مہت تو جانے مات رت کا مہت جانے اور ممت کا مہت جانے اور پورے جیون اپنی مات پتا کی سیوہ میں سیم کو رکھتا رکھے اگر بچے ماں کی مہیمہ کو جانے لگے مات کی گریمہ کو جانے لگے اور اس کے مہت کو پہچان لے تو کسی بھی ماں کی کبھی اپیکشا نہیں ہو سکتی پر کیا بتاؤں یہ کلیوگ ہے اس کلیوگ میں جنم دینے والی ماں کی بھی آج گھور اپیکشا ہو رہی ہے آج ماں کے لئے جگہ نہیں جس ماں نے تمہیں نو مہینے تک پیٹ میں رکھا آج اسی ماں کے لئے تمہارے فلیٹ میں جگہ نہیں ہے کیسا کلیوگ ہے جس نے پیٹ میں رکھا اس کے لئے فلیٹ میں جگہ نہیں یہ کلیوگ یہ اس سے بڑی بڑمنا اور کیا ہوگی منش کو یہاں بہت ہی سجگ ہو کر چلنے کی جروت ہے ایک بار ایسا ہوا ماں بردہ سرم میں تھی اچانک رات ساڑھے گیارہ بجے ماں کا دھیان کلینڈر پڑ گیا اور طورت اس نے بیٹے کو فون ملائیا اور جیسی فین فون ملائیا بیٹے نے فون اٹھایا بے روخی سے بیٹے نے پوچھا کیوں کیا بات ہے بیٹا آج سے تیس ورس پہلے ٹھیک اسی سمیں میں نے تجھے جنم دیا تھا تو سوچا آج جنم دن پر تجھے آشید بات دیتا آرے ٹھیک ہے تو یہ نوٹنکی کرنے کی ابھی کیا جروت تھی یہ کام تو صبح بھی ہو سکتا تھا یہ نوٹنکی کرنے کی ابھی کیا جروت تھی یہ کام تو صبح بھی ہو سکتا تھا بیٹا ماں کی ممتا کو نوٹنکی کہنے کا سہاس مت کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تُو نے میری نیند خراب کر دی یہ کام صبح بھی پر مجھے لگتا آس تیس برس پہلے جب میں نے تجھے جنم دیا تھا میری پوری رات خراب ہوئی تیری تو نیند ہی خراب ہوئی کاس لوگ اسے جان سکے اور اپنے جیون کو صحیح راستے پر لے جا سکے تو ماں کی مہیمہ کو جانے ماں کی گریمہ کو جانے ماں کے مہتر کو سمجھے ماں ماں کو ماں پنے کو مہتر کو اور اس کے مہتر کو ٹھیک رکھے اور سنتان اس کے مہتر کو جانے جس سے جیون کا کلیان ہو سکے اسی سبھاؤ کے ساتھ میں بھی برام لوں گا بولیے پرم پوج آچائر گروہ سری بدیا ساگر سلام ues dispar دوس pem سان سلام 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 expend سلام سلام موسیقی